السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب یسر ولا توسر واتمن بالخیر اللہم انہا نسلک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا عزیز طلبہ الحمدللہ وبعونی جل وعلا مشکات المسابق کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 50 یعنی سبق نمبر 50 پچاسمہ سبق جس میں آج کی ہمارے زیر مطالعہ حادیث نمبر 2592 سے لے کا 2601 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آتے ہیں بغیر کسی محید کے اصل کتاب کی حدیث کی جانب کہ آج کے ہمارے پاس جو حدیث پہلی حدیث ہے وہ ایک نئے باب کے تحت آئی ہے اور باب کا نام ہے باب الوقوفِ بعرفہ عرفات کے میدان میں وقوف یا ٹھہرنے کا بیان یہ حدیث اہلی فصل الفصل الاول کے کہتا ہے جو کہ محمد بن ابی بکر الثقافی اللہ وقوف رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرافات جو ہے یہ آرافات میں وقوف یا ٹھہرنا یہ حاج کا بڑا رکن ہے اور اس کے بغیر حاج مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے بارے میں باب ذکر ہو اور اس کے ٹھہرنے کا جو مشروع طریقہ ہے اور پھر اس میں جو اذکار اور دعائیں اور پھر وہاں ٹھہرنا اور اس سے وہاں سے نکلنا یہ سارے مسائل ان کا تعلق حج سے ہے اور یہ بڑا باعث برکت اور باعث سعادت یہ جگہ اور مقام ہے تو پہلی عدیث ہمارے پر دو تھا ہزینڈ فائی ونڈر نائنٹی ٹو ان محمد ابن ابی بکر ان الثقافی محمد بن ابو بکر السقافی رحمہ اللہ تعالی سے یہ عدیث مروی ہے انہو سعال آنا سبنا مالک انہوں نے یعنی محمد بن ابی بکر السقافی رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا وَهُمَا غَادِيَانِ مِمْ مِنَا الْعَرَفَةِ جبکہ اس حال میں کہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ جا رہے تھے مِمْ مِنَا مِنَا سے الْعَرَفَةِ عَرَفَاتِ کے میدان کی جانب اور یہ نو دلحاج کا دن بنتا ہے جو وَقُوفِ عَرَفَةَ کا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا سوال کیا تھا جاتے ہوئے دونوں جا رہے تھے تو محمد بن ابی بکر نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں سے یہ سوال کیا کئی فَقُنتُم تَسْنَعُونَ فِي هَادَ الْيَاوْمَ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جب یہاں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مساحبت میں رفاقت میں آپ کی معیت میں تو تم کیا کچھ کیا کرتے تھے اس دن کیا عمل تھے تمہارے کیسے یہ دن گزارتے مَا رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ حضرت نصم مَالَك نے کہا کَانَ يُحِلُّ مِنَّا الْمُحِلُّ کہ ہم میں سے وہ بھی تھے جو تلبیہ پکارتے يُحِلُّ مِنَّا الْمُحِلُّ تلبیہ پکارنے والا ہم میں سے تلبیہ پکارتا یعنی لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یہ تلبیہ پکارتا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيَّ تو کوئی اس پر بھی انکار نہیں کرتا تھا کوئی یعنی اس پر انکار نہیں کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ نہ پڑھو یہ نہ کہو اس کی بجائے تکبیریں پڑھو وَيُقَبِّرُ الْمُقَبِّرُ اور جی ترہ تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یا دیگر الفاظ جو موجود ہیں ذکر ہوئے ہیں عادیث میں اور سنن کی کتابوں میں وہ تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا مِنَّا ہم میں سے فَلَا يُنْكَرُ عَلَيَّ تو اس پر انکار نہ کیا جاتا یعنی طلب یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ٹھیک ہیں اس دن کرنے کے بارہ لین دونوں میں جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ تلبیہ ہے جیسا کہ بعد اہل علم نے اس بارے میں اشارہ کیا ہے لیکن تکبیر و تحلیل کرنا یہ بھی جائز ہے بالکل درست ہے تکبیریں بھی کثر سے کہے اور تلبیہ بھی کثر سے کہے یہ دیست ٹو تاؤزینڈ فائیو انڈرڈ نائٹی ٹو ہے ہمارے پاس تَنَا يُحِلُّو مِنَّا الْمُحِلُّو اس کو انڈرلائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم میں سے لبیہ کہنے والا لبیہ یعنی تلبیہ کہتا تھا تو معلوم ہوا کہ ارفہ کے دن منا سے ارفات جاتے ہوئے دونوں اذکار مستحب ہیں اور دونوں میں تلبیہ بہرحال بہتر لگتا ہے واللہ عالم آگے حدیث ہے نیکس ہمارے پاس ٹو تاؤزینڈ فائیو انڈرڈ نائٹی تری ون جابر انڈب رضی اللہ عنہ سے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحَرْتُ هَاوْنَا وَمِنَا قُلُّهَا مَنْحَرْ کہ میں نے منا کے اس جگہ میں منا کے اندر جو منحر ہے قربانگاہ منا کی اس جگہ یعنی قربانگاہ کی جگہ میں نے قربانی کی ہے معنی نہر کی ہے زبا کی ہے نَحَرْتُ هَاوْنَا وَمِنَنْ قُلُّهَا مَنْحَرْ اور منا کا میدان پورے کا پورا بانگاہ ہے فن حروفی رحالکم فن حروفی رحالکم تم اپنے گھروں میں بھی قربانی کرو و وقفتو ہاؤنا اور میں نے یہاں اس جگہ وقف کیا ہے یعنی عرفات کے میدان میں وارا فا تکلوا موقف موقف ان اور عرفات کا پورا میدان اول سے آخر تک یہ موقف ہے یہاں ٹھہرا جا سکتا ہے اور تم ٹھہر سکتے ہو کسی بھی جگہ جہاں آسان ہو و وقفتو ہاؤنا اور میں نے یہاں وقوف کیا یعنی میں یہاں ٹھہرا ہوں یعنی مشر الحرام کے پاس مزدلفہ میں و جامان کلوا موقف ہون اور پورے گبورا مزدلفہ جو ہے وہ موقف ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ مقصود نہیں کہ کوئی یہ بات میں سمجھ لے کہ جی اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ ہی ٹھہرنے کی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے آج جو ہیں وہ کہاں کا ٹھہریں گے کی جگہ میں پورے میدان جو ہیں اور پوری جگہ اول سے آخر تک جہاں تک آدبندی ہے اس میں کسی بھی جگہ کوئی نشہ بھی جگہ ہے کوئی سہرہ ہے کوئی پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں کہیں بھی کوئی ٹنٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو بلکل صحیح اور دروست ہے اس کا وقوف بیسانی کے لیے آگے ہمارے پاس حدیث ہے ٹو تھاؤلنڈ فائی ونڈر نائنٹی فور تو منہ ہر جو ہے اس کو لفظ گنڈر لائن کیجی اس کا مطلب ہے قربانی کی جگہ اور حدیث میں لفظ جمعن سے مراد ہے مزدلفہ کی ساری جگہ جمعن وَجَعْمُنْ كُلُّهَا مَوْكِفُنْ اس کا مراد ہے مزدلفہ کی جگہ حدیث میں ٹو تھاؤلنڈ فائی ونڈر نائنٹی فور وَن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اکثَرَ مِنْ أَيُّوْتِكَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ جس دن اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ عداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اَيُّوْتِكَ اللَّهُ فِيهِ جس دن میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے اپنے بندوں کو من النار جہنم سے ارفا کے دن کی نسبت کوئی بھی یہاں سال میں اتنا نہیں کہ جس دن اللہ اتنی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے ازاد کرتے ہوں اور بے شک وہ اللہ البتہ قریب ہو جاتا ہے اپنے بندوں کے پھر وہ ان کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے یعنی فرشتوں کے سامنے فرشتوں کے روپ روپ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ جو اتنی تعداد میں عرافات میں میری بارگاہ میں کٹھے ہوئے ہیں اپنے وطن گھر بار چھوڑ کر پہاڑی سنگلاک علاقوں میں ریگستانوں میں وہ کیا چاہتے ہیں کس لیے آئے ہیں تو واضح بات ہے پیچھتے کیا کہیں گے اور جواب میں پھر اللہ تعالیٰ موافی دیتے ہیں تو یہ دیر ٹو تاؤزنٹ فائی ونڈر نائنٹی فور سمہ یباہی پہ اعمال ملائکہ تھا اس کو انڈر لائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ فرشتوں کے روپ روپ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر اور عرفہ کا دن سب دنوں سے افضل لگتا ہے حدیث کے مطابق اور یہ زلحجہ کی نمی تاریخ ہر جگہ پہ جس دن نو تاریخ ہو وہ عرفہ کا دن ہوگا آگے عزیز طالبہ اسی باپ کی جوسی فصلہ الفصل الثانی اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم مغرب کی نماز عطا کرنے کے لیے جائیں گے دیس منٹ پندرہ منٹ کے لیے فوری آنا ہے آپ نے وان عمر بن عبداللہ بن صفوانہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حدیث 2595 عمر بن عبداللہ بن صفوان رحمت اللہ علیہ انخال اللہ اپنے مامو سے روایت کرتے ہیں عمر بن عبداللہ بن صفوان انخال اللہ اپنے مامو سے روایت کرتے ہیں یکار اللہ یزید بن شیبان اسے یزید بن شیبان کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا یزید بن شیبان ان کے خالو تھے عمر بن عبداللہ کے کالا وہ کہتے ہیں یعنی یزید بن شیبان کہ کنہ فی موقف اللہ نا بیعرفہ یبائدو عمر من موقف الامام جدہ ہاں جی ہم کنہ فی موقف ان ایسے موقف یعنی جگہ میں ٹھہرے گو ٹھہرنے کی جگہ میں تھے لنا اپنے لیے بیعرفہ عرفات کے میدان میں یبائدو عمرن کہ من موقف الامام جدہ جسے عمر جو ہیں یعنی عمر بن عبداللہ جو ان کے بانجے تھے جو عدیث کے راوی ہیں جسے وہ عمام کے موقف سے بہت دور خیال کرتے تھے کہ یہ تو مقام جو ہے یہ عمام سے بہت دور ہے جہاں عمام نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا وقوف کرتا ہے امام حج کا امام جو ہے اس کی جگہ سے یہ جگہ بہت دور ہے عرفات میں بہت ہی دور ہے یہ ایک اچھ حیران ہو رہا تھا یبائدو عمرن من موقفن الامام جدہ تو فاتان ابنوں مربعن الانصاری رضی اللہ عنہ اسی اسنا میں ہمارے پاس آگئے مربع الانصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تو اس دوران ہم جب حیران ہو رہے تھے کہ عمر کہہ رہا تھا اپنے ماموں کو یہ جہاں ہم نے اللہ ہے اس میں عرفات میں یہ بہت دور ہے امام کے موقف سے امام بہت دور ہے ہم سے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اسی اسنا میں فاتان ابن مربعن الانصاری ہمارے پاس مربع کے بیٹے انصاری وہ آگئے رضی اللہ عنہ ہو فقالا تو کہنے لگے انی رسول اللہ انی رسول و رسول اللہ تو ابن مربع جو مربع کے بیٹے ہیں وہ انصاری مربع کے بیٹے انصاری وہ صحابی تھے وہ ہمارے پاس آگئے اور کہنے لگے انی رسول و رسول اللہ کہ میں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں انی رسول و رسول اللہ کہ میں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں الیکم تمہاری جانب میں مطلب ہے یہ پیغام لے کے آیا ہوں یقول الیکم کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں فو علیہ مشاعرکم تم اپنی عبادت کی جگوں پہ ٹھہرے رہو یعنی جہاں جہاں تم ہو تم اپنی جگوں پہ ٹھہرے رہو مشاعرکم عبادت کی جگوں پر فَإِنَّكُمْ عَلَا عِرْثٍ مِنْ عِرْثِ عَبِيْكُمْ تو بے شک تم مِنْ عِرْثِ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِمْ علیہ السلام بے شک تم اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کی جو چھوڑی ہوئی وراست ہے اس کی وراست پر قائم ہو جو عبراہیم علیہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی وراست چھوڑی ہوئی ہے اس پر تم قائم ہو رواب ترمزی ابو داوود ون نصائب ابن ماجہ اسے امام ترمزی امام ابو داوود امام انہیں ماجہ نے روایت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا عدیث طالبہ کے یہ عدیث جو ہم نے پڑھی ہے پچی سو پچانویں تاوزنٹ فائی ونڈر نائنٹی فائیو اس کو ایک تو فو علا مشاعر کم اس کا ونڈرلائن کیجئے کہ تم اپنی عبادت کی جگہ پر ٹھہرے رہو اس کا معنی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرافات کے کسی بھی مقام پر ٹھہرنا کافی ہو جاتا ہے اگرچہ وہ امام کے موقف ٹھہرنے کی یا پڑھاؤ ڈالنے کی جگہ سے اتنا ہی دور ہو لیکن ہونا وہ عرافات کے میدان کے اندر ہونا چاہیے باہر نہیں ہونا چاہیے خواہ وہ آخری حد میں ہی کیوں نہ ہو نارے کے پاس اور خواہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ سے دور ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی ٹھہرے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرافات سارے کا سارا موقف ہے اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے اس کی حدیث سند ہے صحیح ہے ہم نے جو آخر میں حدیث مطالعہ کی اس کا نمبر تھا 2595 اور اب اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2596 ون جابرن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ روایت یہ روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عرافاتہ موقفن کہ پورے کا پورا عرافات کا میدان موقف ہے حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں کہیں بھی وہ جگہ پائیں سہولت سے وہ ڈھیر لیں تو ان کا وہ وحوف جو ہے وہ مطبر ہوگا اور ان کا حج انشاءاللہ ادا ہوگا وَكُلُّ مِنَن مَنْ حَرُن اور اسی طرح پورے منا کا جو میدان ہے ایریا ہے وہ مَنْ حَرُن قُربَان کا ہے یعنی کسی بھی جگہ آپ اگر منا کے اپنے اپنے بلکے خیموں میں بھی اپنے جانوروں کو زیبہ کر لیں وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ مطبر ہوگی قابل اعتبار ہوگی یہ سہولت کے لیے ہے قضوری نہیں کہ آدمی جو ہے وہ مخصوص جگہ جا کر جہاں قربان کا ہو وہیں لے کر بکرا یا جانور لے کے جائے جہاں آسانی ہو سہولت ہو اس کے لیے وَكُلُّ مُزْدَلِفَةِ مَوْقِفَون اور اسی طرح پورے کا پورا مُزْدَلِفَةِ اس کا میدان جہاں کہیں بھی آدمی جگہ بنا لے وہاں پھیر سکتا ہے وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ تَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ اور اسی طرح مکہ کا ہر راستہ تمام راستے یہ طریق راستے ہیں وَمَنْحَرٌ اور قربان کا ہیں یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذا فی فرما دیا کہ مکہ کا راستہ ہر راستہ آنے کا جانے کا یہ سارے کے سارے راستے ہیں تو جہاں کہیں بھی آہ حاجی جو ہے وہ آسانی سے کوئی راستہ لے لے تو اس راستے پر وہ چل سکتا ہے آ سکتا ہے جا سکتا ہے کوئی راستے مقصوص نہیں ہے کہ یہ انہی راستوں سے جاؤ گے تو حاج ہوگا ورنہ نہیں تو کوئی بھی راستہ لے سکتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ گیادرنگ ہے ایک جگہ پہ تو دوسرا راستہ بدل کے اوپر سے بھی لمبا راستہ بھی لے سکتے ہیں چھوٹا راستہ بھی درمیان والا بھی بیچ میں سے بھی اور اسی طرح وَمَنْحَرٌ اور قربان گاہ بھی ہے اسی طرح کہ وہ مکہ جو ہے اس کا وہ حصہ قریباً حرم میں آتا ہے تو حرم کی عدود کے اندر قربان جو ہے قربانی وہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگی اور مکہ آنے والے کے لیے اور جانے والے کے لیے کوئی بھی راستہ مکہ میں داخل ہونا جائز ہے کوئی مکہ میں آنے کے لیے بھی کوئی خاص راستہ نہیں ہے کہ چونکہ اس راستے سے اللہ کے رسول آئے تھے اور ہمیں بھی اسی راستے سے آنا ہے جانا ہے اور راستے سے ہم داخل نہیں ہو سکتے تو یہ سہولت کے لیے ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ سہولت اس کے بارے میں آگاہ کر دیا دیکھو گیا جی تاوزینڈ فائی ویڈر نائنٹی سکس یہ حدیث سند کے اعتباہ سے صحیح ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے اور حدیث میں لفظ فجا جن اس کو انڈرلائن کیجئے اس کا مانا ہے راستہ اور حدیث میں یہ سہولت کے لیے کیا گیا ہے باقی اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کی جگہیں اگر کوئی آدمی آسانی سے میسر پا لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس میں سے ہو جائے وہ ایک محبت اور عقیدت اور وبستگی ہے اس میں اس کو حیدیت کی بنا پر زیادہ ثواب مل جائے گا لیکن یہ واجب نہیں کہ آدمی آپ نے آپ کو تنگ کر کے اور دوسروں کو تنگ کر کے آپ نے آپ کو مشکت میں ڈال کر اور دوسروں کو مشکت میں ڈال کر وہاں سے کام کرے آگے ہمارے پاس حدیث ہے خالد بن حوضہ خالد بن حوضہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن حوضہ صحابی ہیں ان سے یہ روایتہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا خطب النازہ جو لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے یوم آرافات آرافات کے دن علا بائیرین یعنی سواری پر اونٹ پر قائمان کھڑے ہوئے پھر رکابائی نے اپنے دونوں پاؤں مبارک سواری کی سواری کی دونوں جانب کی رکابوں میں رکھ کر سواری کی دونوں پرف جو رکاب ہوتے ہیں جو لٹکے ہوتے ہیں اور جن پر آدمی سوار جو ہے وہ پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتا ہے تو ان دونوں رکابوں میں دونوں طرف آپ دونوں سوار دونوں پاؤں رکھ کر آپ ٹھڑے ہو کر جو ہے وہ بلندی میں کے اعتبار سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کیونکہ آج کل کی سعودتیں بانتی نہیں اس لیے آواز کو پہنچانا ضروری تھا یہ جیسے بھی ممکن ہو امام ابود آبود نے سے روایت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ دور نزدیک کے سب لوگ توجہ سے سن سکیں اور یہی اصل مقصود تھا اور آج بھی ایسی صورت جو ہے کوئی بھی ہو جو ہے وہ خطبہ کی آواز ہر آدمی کو پہنچے ایسا آدمی احتمام کر سکتا ہے آگے ہمارے پاس حدیث ہے امر بن شعب امر بن شعب وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعائے سب سے بہتر دعا دعاو یوم عرفہ عرفات کے دن کی دعا ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُو سب سے بہتر کلمات مَا قُلْتُو جو میں نے کہے اَنَا مَا نَبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ اور ان نبیوں نے جو مجھ سے پہلے تھے وہ کیا لَا إِلَهِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شْرِقَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِی یہ بڑی معروف دعا ہے بھرال عدیث کی سند میں کلام ہے لیکن یہ عمل امت کا اسی ذکر پر ہے بعض عدیثوں میں اس سے کم عدیث کے الفاظ آئے ہیں یعنی ذکر کے لَا إِلَهِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شْرِقَ لَهُوَ امام ترمیزی نے سے روایت کیا ہے اور بعض عدیث علم کے آئیں عدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے اور جبکہ دیگر عدیث علم کے آئیں یہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ سند میں حماد بن عبی حمید تعیف راوی ہے اور اس عدیث کا ایک شاہد وہ بھی ضعیف ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ مِسَوَا بَحَرَحَلْ بعضوں نے اسے محققین نے حسن بھی کہا ہے مثلا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ دعا بہت بڑی جاتی ہے اور واقعی کلمات کے اعتبار سے یہ دعا بڑی مجرب بھی ہے بڑی باعث برکت بھی ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعْلَمْ بِسَوَابِ اس کی صحت کے بارے میں ہم اللہ کی طرف سکرد کرتے ہیں اللہ کے اس کی صحت کا علم جو ہے بہرحال صحت کے قریب لگتی ہے یہ روایت وَاللَّهُ عَلَمْ ٹو تاؤزن فائی ونڈر نائنٹی ایٹھ تے آگے حدیث ہے دعاو یومِ عرفہ اس میں جو الفاظ ہیں دعاو یومِ عرفہ اس کا مفہوم یہ ہے عرفہ کے دن کی دعاو یومِ عرفہ عرفہ کے دن کی دعا یہ میدانِ عرفات میں بھی ہو سکتی ہے یا جس جگہ بھی ہو مثلا لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں عرفات کے میدان میں نہیں تو عرفہ کے دن ناؤزل حجہ کو وہ یہ دعا اور ذکر اذکار کریں گے تو یہ دعا جو ہے ان کے لیے ایسی طرح باعث برکت ہوگی جس طرح کہ عرفات کے میدان میں حجی بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کچھ جگہ پر جگہ اور اصل مراد دن ہے اس کے علاوہ یہ جو حدیث میں نے کہا ہے کہ آگے جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ 2599 چی سو نننمے حدیث ہے یہ حدیث جو ہے یہ وروا مالک عن طلح ابن عبیداللہ الہ قول الہ شریک الہو کہ یہی حدیث جو پیچھے اوپر ہم نے پڑھی ابھی جس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اس کی صحت کے بارے میں امام مالک نے روایت کی ہے اس کو طلح بن عبیداللہ بن قریض طلح بن عبیداللہ بن قریض رحمہ اللہ سے اور یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ کہ یہ انہوں نے جو ذکر کیے اپنا حدیث طلبہ ہم پڑھ رہے تھے حدیث ٹو تاؤزنڈ فائیو ہنڈر نائنٹی نائن وَرَوَا مَالِكُنْ اَنْ تَلْحَ تَبْنِ عُبَیدِاللہ الٰى قَوْلِهِ لَا شریک الہ لَا شریک الہ کہ اسی روایت کو انہی الفاظ میں امام مالک رحمہ اللہ نے عدرت طلح بن عبیداللہ بن قریض رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور بکیہ الفاظ وہی ہیں خیر الدعائے دعاو یوم عرفہ وَخَیْرُ مَا قُلْتُ عَنَا وَنَّا بِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْریک الہ یہاں تک آگے الفاظ اس میں نہیں ہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ وَهُوَا لَا قُلْ لِشَنْ قَدِير تو یہ جو طلح بن عبیداللہ بن قریض رحمہ اللہ کی یہ جو مروی روایت امام مالک کی ہے اس کی سنادھی حصیت بھی جو حصیت کے اعتبار سے یہ مرسل ہے ضعیف ہے کیونکہ حدیث کی سند میں انکتع یعنی ارسال ہوا ہے طلح بن عبیداللہ بن قریض یہ تابعی جو کہ صحابی کا واسطہ چھوڑ کے ڈاریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی باقی الفاظ جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہے اس کے حدیث 2598 میں آگے آتے ہیں ہم اس کے بعد جو ہمارے پاس حدیث ہے حضیر مطالعہ آج کے سبق کے حوالے سے وہ 2600 وان تلحاتہ بن عبیداللہ بن قریض یہ وہی حسابی ہیں جن کا تابعی جن کا بھی ذکر ہوا ہے اوپر اس سے پہلی حدیث میں وان تلحاتہ بن عبیداللہ بن قریض یہ طلح بن عبیداللہ بن قریض یہ ڈائریکٹ تابعی ہیں جو کہ ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں صحابی کا واسہ چھوڑ کر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما روئیہ شیطان و شیطان و شیطان لئین یو من کسی دن ہوا فی اے اصغارو کہ جس میں وہ زیادہ حکیر ہو ولا ادھارو اور زیادہ راندہ درگاہ ہو ولا احکارو اور نہ اس دن سے بڑھ کر زیادہ حکیر یعنی ظلیل اور نہ اس دن سے بڑھ کر وہ زیادہ غصے میں جو کہ عرفہ کے دن وہ ہوتا ہے جس کیفیت میں عرفہ کے دن کی نسبت آدمی اے شیطان لئین کو سال کے کسی بھی دن میں زیادہ حکیر اور راندہ ہوا دھتکارہ ہوا زلیل اور زیادہ غصے میں نہیں دیکھا گیا اصل میں اس کا معنی مفہومی ہے وہ یہ بنتا ہے سنس کے اعتبار سے با معاورہ وما زاکا اور یہ اس لیے کہ وما زاکا اللہ اور یہ نہیں ہے معاملہ مگر اس لیے کہ لما یرا جو وہ دیکھتا ہے میں تنظر رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اترنا وَتَجَاوُدِ اللَّهِ عَنِ الظُّنُوبِ الْعَظَامِ اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں سے تجاوز کرنا معاف کر دینا اللہ کا لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو یہ بھی وہ دیکھتا ہے اللہ مارویا یوم بدرن ہاں سوائے اس کے جو وہ دیکھا گیا بدر کے دن یعنی بدر کے دن اتنا زلیل اور سوا وہ دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ بقیہ دینوں میں سوائے یوم عرفہ کے کسی بھی دن اتنا زلیل اتنا حقیر اتنا ددکارہ ہوا اور اتنا غزبناک نہیں دیکھا گیا سوائے بدر کے دن کے یوم بدر کہہ دیا فقیلہ مارویا یوم بدرن تو آپ سے پوچھا گیا اس نے کیا دیکھا بدر کے دن بدر کے دن وہ کیا دکھایا گیا جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اس حد تک اس دن بھی ایسے ہوا اس قیفیت میں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّوْكَدْرَا جِبْرِيلَ کہ بے شک تحقیق اس نے دیکھ لیا جبریل علمین کو جو سرار ہیں فرشتوں کے سبحان اللہ یازعو الملائکتہ جو فرشتوں کی سفیں درستہ رہتے رواہ مالک مرسلن امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے وَفِی شَعْرِ سُنَّةَ بِلَفْزِ الْمَسَابِحِ اور شَعْرِ سُنَّةَ میں مصابی کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے امام صاحب نے تو عزیز طالبہ یہ اسے معلوم ہوا حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ابھی two thousand six hundred یہ حدیث ایک تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے وہی راوی جو پیچھے تھے طلاح بن عبید اللہ بن قریز ان کی وجہ سے اور حدیث میں جو لفظ ادھارو اس کو انڈرلائن کیجئے ادھار کا مطلب ہے بہت زیادہ راندہ درگاہ دودھکارہ ہوا اچھا جی آگے غزوہ بدر کے دین اصل میں شیطان ابلیس بھی کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کو آ گیا تھا اصل میں بدر کی لڑائی ہوتے ہوتے ایک دفعہ رہ گئی تھی بڑے جو بھولے تھے نا انہوں نے نوجوانوں کو جو شیلے تھے انہوں کو کہا تھا کہ تمہیں فیدہ کوئی نہیں بدر کی لڑائی میں مرنے کا لڑنے کا بلا وجہ کیونکہ سارے اپنے ہیں قریباً بہت زیادہ رشتہ دار ہیں جو کہ ہمارے مخالف ہیں اور ہم ان کے مخالف ہیں اور ایک دوسر کو ماریں گے تو ابو سفیان کا جو کافلہ ہے وہ مکہ میں بخیر وفیت واپس آ گیا ہے اس کا زیادہ خوف تھا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے ہوشکے نہ خون لیں اور واپس مکہ چلے جائیں کافلہ تمہیں مل گیا ہمیں اب کیا ضرورت ہے لڑنے کی مسلمانوں سے کہ اپنے آتھوں سے اپنے ہی لوگ ماریں گے اور مریں گے تو اب اس پر لوگوں نے کہا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ ہم بے فکوفی کر رہے ہیں تو اب جب یہ شیطان عبریس کو پتا چلا تو آپ کو پتا ہے شیطان عبریس فتنہ پرداز ہے کشت و خون اور قتل و غارت کرانا اس کا کھیل ہے اور خوش ہوتا ہے بڑا تو وہ جناب ایک بڑے ساتھ والا قبیلہ تھا تو وہ اس قبیلے کے سردار کی روپ میں بلکہ وہ سراکہ بن مالک بن جوشم ان کے قبیلے نے پہلے ان کو انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے مسلمانوں کے خلاف وہ پور امن قبیلہ تھا سراکہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ کا وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بعد میں جب یہ معاملہ ٹلنے لگا بدر کا تو وہ شیطان لائن جو ہے وہ کیا کیا اس نے کہ سراکہ بن مالک بن جوشم کی شکل روپ دار کے تو وہ ابو جال وغیرہ کے پاس آ گیا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں لڑوں گا تم کیوں پیچھے اٹھ رہے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں ان کو مار دو پرو روز کا معاملہ کال پھر یہ آپ کا کافلہ روکیں گے اور آپ نے کافلے کوئی چھوڑ تو نہیں دینے اگرے سال پھر بیجنا ہے آپ نے چھ مہینے بعد پھر بیجنا ہے اور اسی راستے سے بیجنا ہے تو قصہ ختم کرو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری میں تمہارے ساتھ ہوں وہ جناب پھر شروع ہوگا تیار ہوگا اور پہلے سے بھی جوشیر لے انداز سے اب یہ لائین وہاں آ گیا جب ساتھ ساتھ چل رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور یہ ایک اظہار ہیں اسلحہ سے لیس ان کی امت بندہ نہیں ہے ان کی شخص راکہ کی سردار کی شخص بندہ کہ میرا پیچھے لشکر آ رہا ہے آپ کی مدد گوابس شروع ہو جائیے تو این موقع پہ جب لڑائی شروع ہوئی تو پیچھے تو وہ شیطان تھا اوپر سے ملائکہ آ گیا شروع انہیں جبریل کو دیکھ لیا اس نے تو لگا بھاگنے تو انہوں نے کہا کہاں بھاگتے جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھئی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور یہ کہا کہ جناب اس نے وہاں سے جناب اپنا چلتا بنا اور بھاگ گیا کیسک گیا بدبخت ایسا ہے اس سے زی طلبہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کسی کا خیر خواہ نہیں اپنے جو شیطانی اس کے چیلے چانٹے ہیں ان کو بھی بے یار و مددگار شوڑ کے باگ جائے گا یہ این موقع پہ تو یہ دوسرے ہیں ان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی ایسے کرے گا یہ بس جہنم میں واصل کر کے این موقع پہ انسانیت کو گمراہ کر کے باگ جائے گا چھبیسو ایک ہمارے پاس آگے حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ ہماری آج کے اس لیسن کی درس کی یہ آخری حدیث ہے لاسٹ غالبا اب رضی اللہ عنہ سے یہ روایدہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عرفہ جب عرفہ کے دن ہوتا ہے ان اللہ ینزل اللہ السماع دنیا تو بے شک اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے فیوبائی بہم الملائکتہ تو وہ اپنے جو آنے والے حاجی بندے ہیں ان کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے یعنی فرشتوں کے روبرو ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اپنے بندوں کے جو آئے ہوتے ہیں بڑے دور دراز سے فیقولتو اللہ کہتا ہے انظروا الہ عبدی عبادی دیکھو میرے بندوں کی جانب اتاؤنی شوثن غبرا جو کہ آئے ہوئے ہیں غبارالود اور اسی طرح اپنا پراغندہ بالوں کے ساتھ اٹے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور غبارالود کپڑوں کے ساتھ جسم کے ساتھ اٹے ہوئے انہیں کوئی ذات جینا اللہ اکبر جو بلند آباسے کلمہ توحید پکارتے تلبیہ پکارتے اونچی اونچی آباس میں اللہ اکبر لبائیک اللہ ما لبائی کہتے ہیں اونچی اونچی آباسے من کل فج نمیق دور دراز سے آئے ہیں دور دراز کے راستوں سے من کل فج نمیق کوئی قریب کا راستہ ہے کوئی دور کا ہے کوئی سمندر کے پاباد کا ہے کوئی سہرا کے بعد کا ہے اوہ شہدو کم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم بے شک میں نے ان کو معاف کر دیا فیقول الملائکہ تو فرشتے پھر کہتے ہیں یا رب اے پروردگار فلانن ان بندوں میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے فلان فلان نامی کانا یرحے کو جو پر اب گرائیاں کرتا تھا گرے کام کرتا تھا وفلانن وفلانا اور فلان آدمی بھی ہے فلانا فلانی عورت بھی ہے جو برے کام کرتی تھی کہالا اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز و جل اللہ عز و جل آگے سے جواب میں فرمائے گا قد غفرت اللہم جو بھی معاملہ ہے میں نے ان کو معاف کر دیا کہالا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما من یوم اکثر آتیقا من النار من یوم عرافہ عرافات کے دن کی نسبت دنوں میں سے کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ جس دن اتنی اکثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہو یا آزادی ملتی ہو تو جتنی آزادی ملتی ہے عرافات کے دن اتنی دنوں میں سے کسی دن بھی جہنم سے جہنمیوں کو آزادی نہیں ملتی ہو رواہ فی شہر سننا آئی سے امام صاحب نے شہر سننا میں ذکر کیا ہے روایت کیا ہے اس عدیث کو تو یہ عدیث جو ہے یہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے سند میں راوی ابو زبیر مدلس ورانہ نہ ہے ابو زبیر اور بارال اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن عزیز طالب اپنے مفہوم اپنے جو اس کا ہے اس کے اندر اپنا موضوع ہے جس بارے میں تو اسے کلام نہیں ہے صحیح مسلم کی عدیث میں ایک ہزار تین سوڑتالیس عدیث جو ہے ایک ہزار تین سوڑتالیس یہ عدیث ہمیں سے بے پرواہ مستقنی کر دیتی ہے کیونکہ اس میں بھی عرافہ کے دن کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے عدیث میں الفاظ شوثن غبرن کا مطلب اس کو انڈرلائن کیجئے پراغندہ بال اور غبار علود جسم حدیث میں الفاظ کانا یرخے کو کانا یرخے کو کا ترجمہ ہے کہ وہ برے کام کیا کرتا تھا تو یہ بھی اس میں موجود ہے تو اللہ فرمائے گا کہ غفرت اللہم کہ میں نے ان کو معاف کر دیا تو اس کے ساتھ یہ عزیز طلب آج کا یہ مارا درس بحمد اللہ و بیون جللہ و عالی اس کے تام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کے جو کوئی سنا ہے جو کچھ کہا ہے جو کوئی سمجھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے حضا معدی واللہ وعلا وعلم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ